بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاد سے محبت ماں کی جو ہے وہ ایک دنیا کے ایسا انمول رشتہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہماری پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ماں کا ہے اور ماں کی دعا انسان کو فرض سے عرض پر پہنچا دیتی ہے اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا ارشاد ہوا فلان کساب ہوگا آپ کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہائیت کمزور بڑھیا پلنگ پڑھ لیٹی ہوئی تھی کساب نے بمشکل اسے سہارہ دیکھ کر اٹھایا اور ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا موں صاف کیا بڑھیا نے کساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکر آیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تم مسکر آیا کساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر آنے پر کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکر آ دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ قلیم اللہ کہاں سبحان اللہ اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے اور اسی طرح اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو امام کعبہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بچپن میں شرارتیں کیا کرتا تھا تو میری ماں مجھے دعا کیا کرتی تھی کہ جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی یعنی ماں کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو فرش سے انسان کو عرش پر پہنچا دیتی ہے اللہ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے اپنی ماں کی خدمت کیا کریں اپنے والدین کی قدر کریں کیونکہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ماں کی دعا سب سے سب سے سب سے عالی اور عرفہ ہے ان کی خدمت کریں ان کا انسان پر سب سے زیادہ حق ہے